مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بطاریخ چوبیس سفر چودہ سو تینٹالیس اجری بمطابق یک مکلوبر دوہزار اکیس ایسوی بعنوان حسن اخلاق خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر حسین آل شیخ حافظ اللہ ترجمہ و آواز حافظ محمد اقبال راشد تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اسے کی ہم ہم دو سنا بیان کرتے ہیں اپنے نفسوں کے برائیوں اور شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جس کو وہ ہدای دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جس کے وہ ہدای دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحدہ ہو لا شرک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ آپ اور آپ کے اعلیٰ اصحاب پر صلاة و سلام اور برکت نازل فرما ہم دو سنا کے بعد اے مسلمانوں جو سعادت چاہتا ہے اسے تقوی اختیار کرنا چاہیے اور جو کامیابی کامران چاہتا ہے اسے اللہ کی اطاعت کو فالو کرنا چاہیے اے امان دارو اللہ سے ڈھرو اور اچھی بات کرو اچھی بات اور درست بات کو ہو جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ کامیاب کامران ہو گیا حسن اخلاق افضل ترین نیکی اور تقرب الاللہ کا سب سے شاندار دریہ ہے جیسا کہ بزرگ و بر تک اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوں فرماتے ہیں بل شبا آپ اخلاق کے بلند ترین رتبیں پرفائز ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے سب سے افضل لوگ بھی وہی ہیں جن کے اخلاق سب سے افضل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب نیکی و بذی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن اخلاق ہے جبکہ برائی وہ ہے کہ جس سے تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو اور لوگوں کا اسے جاننا تمہیں پسند نہ ہو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس چیز سے جنت میں داخلہ ملتا ہے وہ حسن اخلاق ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت مومن کی نیکیوں والے پلڑے میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی عمل نہیں ہوگا اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کونسی نیکی ہے جو سب سے زیادہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقویٰ اور حسن اخلاق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیکی کو معمول لی اور حقیر نہ سمجھو اگر تم اپنے بھائی کو حشاش بحشاش چہرے سے ہی کیوں نہ ملو یعنی ہنستے مسکراتے اور چہرے سے خوش خبریاں باٹھتے ہوئے ملنا بلا شبہ ملقاق کے وقت خندہ جبینے اور چہرے کا حشاش بحشاش رکھنا سب سے عظیم اخلاق کی مالک استی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیوہ ہے اور جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے جب میں جب سے مسلمان ہوا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی اپنے ملاقات و جارت سے محروم نہیں کیا اور آپ جب بھی مجھے ملے تو ہمیشہ مسکرا کر ہی ملے چنانچہ اپنے بھائیوں کے لئے خوش بزاجی پیدا کرو اور زندگی گزارنے اور ملاقات کرنے میں درگزری خندہ جبینی اور خوش دری اپناو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ تمہارے لئے صدقہ ہے ابو دعود کے حدیث کے روح سے یہ صحیح ہے اس بارے میں ابن بطال فرماتے ہیں لوگوں سے خندہ پشانی اور مسکرا کر ملنا اخلاق نبوی ہے اور اس سے محبت بڑھتی اور تکبر دور ہوتا ہے اے اقوام مسلم لہذا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے تم بھی اپنے آپ کو کریمانا اخلاق کی پبندی کا عددی بناو کیونکہ اس سے تمہارا عجر و ثواب عظیم ہوگا تمہارے ماں بہن الفت و محبت کا محول پیدا ہوگا تمہارے معاشرے میں بھائی شارہ قائم ہوگا اور ایسے اخلاق سے تمہارے دلوں کو اتمنان نفسوں کو سعادت اور سینوں کو فراخی نصیب ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو بھلے خجور کے ایک ٹکڑے سے ہی اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو کم از کم اچھے بول کے ذریعے سے ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا اچھا بول بولنا بھی صدقہ ہے یہ دونوں حدیثیں بخاری و مسلم میں مروی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شان دار اخلاق اور عمدہ فعل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بکشش مانتا ہوں تم بھی اسی سے بکشش مانگو وہی بکشنے والا مہربان ہے تمام تاریخیں اللہ تعالیٰ کی اس کے احسانات پر ہیں اور وہی عظیم الشان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاقہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے و رسول ہیں اے اللہ پر آپ کے علیہ صحاب پر درود و سلام لازل فرما اے اللہ کے بندوں حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خصوصا مجبور اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا تو عشاء ضروری ہے اور اس کا عجر و ثواب بہت عظیم اور اس کے اثرات لائق ستائش ہے جیسا کہ کسی دانشور کا قول ہے حاجت مندوں سے خندہ پشانی اور خوش بزادی سے ملو تمہاری شکر گزاری ہوگی یا کم از کم تم قابل معذرت سمجھے جاؤگے جیسا کہ آپ ارشاد باری تعالیٰ لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ اور فرمایا اگر ان حاجت مندوں سے تمہیں کترانہ پڑے اس بنا پر کہ ابھی تک تم اللہ کی متوقع رحمت کی متلاشی ہو تو آپ انہیں کم از کم جواب تو نرمے کے ساتھ دیں اور اسی طرح فرمایا اور سوالی کو نجڑ کو بلہ شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم عمر کا حکم دیا ہے خبردار وہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیج رہا اے اللہ اپنے پیرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نظر فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے علالات پر نظر فرمائی ہیں یا اللہ ہمیں گھبراہت سے محفوظ فرما اور ہمیں ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں سے اوپر سے اچھک لینے سے یا اللہ اپنی نعمتوں کے چھین جانے اور صحت کے بیماری میں بدل جانے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں یا اللہ ہر قسم کی بدی برائی اور جگہنسائی دشمنوں کی ہنسا مزاق سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اگلے پسلے سب گناہوں کو معاف فرما ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرما جو ظاہری اور پوشیدہ ہیں یا اللہ مسلمانوں کی امواد کو بکشش فرما یا اللہ ان پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما یا اللہ تجھے ان کو عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے یا اللہ ان کی قبروں میں ان کو سکون عطا فرما اور جنت داخل عطا فرما یا اللہ ہمارے حاکم اور اس کے نائب کو اپنی رضا مندی اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کے ذریعے ملک اور بندوں کی اصلاح فرما یا اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے رعایہ کی خیر کے لئے کام کریں یا اللہ سب کو متحد کر دے حق پر سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمع فرما یا اللہ ان کی پرشانیوں کو دور فرما ان کی تکلیفوں کو دور فرما یا اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے یا اللہ سب کو اپنے اپنے وطنوں میں امن نصیف فرما اے زلدلال والاکرام اے اللہ کے بندوں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اس کی صبح و شام تصبیح بیان کرو ہماری آخری جو دعوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و صلاح ہے